کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف نیک آمال کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ ان آمال کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور یہ حفاظت کرنا کیسے ممکن ہے یہ اس خوف سے ممکن ہے جو خوف اس امت کے بہترین لوگوں میں تھا کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے اپنی قربانیاں دیتے اپنے اوقات کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے تو قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی رستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے وہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے وہ بے سہاروں کا سہارہ بنتے وہ کسی یتیم کسی مسکین کی ہلپ کر دیتے ان تمام نیکیوں کے باوجود ان کے دلوں میں ایک خوف تھا ایک پریشانی تھی ایک گبراہت تھی کہ کہیں ان کے یہ عمال ضائع نہ ہو جائیں کیوں؟ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف لٹائے جائیں گے لیکن اگر ہم نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہمارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں اور حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کسی ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی وہ سوم و صلات کا بھی پابند ہوگا اس نے حج بھی کیا ہوئے ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں زکاة دینے والا بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گھالی دی ہوگی کسی کو ہرٹ کیا ہوگا کسی کو برا کہا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی پر تحمت لگائی ہوگی اور کسی کو قتل کیا ہوگا یہ تمام برائیاں بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا تو ہوا ہوگا کچھ اس طرح سے کہ اس کی ان نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا کہ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا اب جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر بدلہ لینے والے اور بھی لوگ رہ جائیں گے تو ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نامہ عمال میں لکھ دیا جائے گا اور اس طرح سے اسے جہنم میں دکیل دیا جائے گا وجہ یہی تھی کہ وہ نیکیاں تو اس نے بہت کی لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہ کر پایا تو جس طرح ہم نیک عمال کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقی